امام دین کے سلسلے میں بہت مناسب اور معقول موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بتلایا تھا کہ بعض لوگ امامان دین پر بہت غلط قسم کے ریمار غلط قسم کے جملے اور غلط قسم کے الزامات لگاتے ہیں اور ان تمام چیزوں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لوگوں کے زیادہ نشانے پر رہتے ہیں ہم اور دنیا کی بات نہیں کرتے یہاں پر ہندوستان کی بات کرتے ہیں ہندوستان میں زیادہ تر لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں تو بہت ساری وجوہات ہیں جس کی بنا پر اماموں کو کبھی کبھی تانو تشنی کا نشانہ بنایا جاتا ہے الزام لگائے جاتے ہیں محبت میں جب آدمی غلو کرتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو آئینہ دکھانے کے لیے ایسی بات کر دیتے ہیں جو عام طور پر نہیں کہنی چاہیے مناسب نہیں ہوتی جب کوئی دوسرے آدمی کسی اور امام کی اس انداز سے برائی کرتا ہے یا ذکر کرتا ہے ان کا جس سے توہین نکلتی ہے تو وہ جواباً وہ حملہ کر دیتا ہے اور اس طرح سے یہ ان کی اپنی لاعلمی جہالت ہوتی ہے یا آپسی دلوں کی خرابی ہوتی ہے اور نتیجہ کس کو بگتنا پڑتا ہے امامان دین کو تو ناظرین ہمیں کیا چاہیے اپنی زبان کو بے قابو نہ کریں کہیں تو سوچ سمجھ کر کہیں بولیں تو شریعت کے اصول کو مد نظر رکھ کر بولیں امامان دین کا احترام ملحوظ رہے اگر کسی آدمی کی مخالفت میں آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں تب بھی یہ سوچ کر کہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جملے کسی امام کے خلاف الزام تراشی اور بہتان بازی کا پیش خیمہ ثابت ہو جائیں تو ہم ذکر کر رہے تھے اس سے پہلے اپیشوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اوپر اس بات کا الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کے اکثر مسائل احادیث صحیحہ سریحہ کے خلاف ہیں اور وہ قیاس کو حدیث پر ترجیح دیتے خلاقہ امام صاحب نے اور ان کے شاگردوں نے اور ان علماء نے جو فقہ حنفی میں علماء اصول کہلاتے ہیں ان تمام نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ امام صاحب کا موقف یہ ہے کہ ضعیف حدیث آرائے رجال سے بہتر ہے یعنی وہ شخصی کسی کی رائے کے مقابلے میں اس حدیث کو جو صحت کے درجے کو بھی نہیں پہنچی اس کو بہتر سمجھتے ہیں امام صاحب کا جب یہ قول ہے تو صاف صحیح سریح حدیث کے خلاف اگر ان کی کوئی بات ہے تو ہمیں سوچنا تو چاہینا بھی کیوں ہے ہونا تو نہیں چاہیے جب امام یہ کہہ رہے ہیں کہ شخصی رائے یا استحاد کے مقابلے میں قیاس کے مقابلے میں حدیث ضعیف زیادہ بہتر ہے عمل کے لئے تو صاف صحیح سریح حدیث کی مخالفت کیسے کر سکتے ہو تو ضرور اس کا کوئی سبب ہے وہ سبب کیا ہے وہ سبب ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں بتاین کیا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ جس جگہ رہتے تھے وہ جگہ بہت بدنام تھی اور وہاں جھوٹوں کی قصرت تھی حضرت امام کو حدیث پہنچی تو معتبر ذریعے سے نہیں پہنچی جس پر وہ اعتماد کر سکے جن لوگوں کو وہ جانتے ہیں اور ان پر اعتبار نہیں کرتے ان کو جھوٹا یا جھوٹ سے ملوث مانتے ہیں دل کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں صحیح ہے حالانکہ اصل میں وہ حدیث صحیح اور صریح ہے دوسرے عیمہ کو وہ حدیث پہنچی تو اس صند سے پہنچی جس میں کوئی ضعیف کمزور متعہم بالکذب آدمی نہیں ہے تو انہوں نے اس حدیث کو لے لیا اس پر عمل کیا اس کے مطابق اپنا مذہب بھی بنایا اور اس کے مطابق فتوہ بھی دیا لیکن یہی حدیث حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پہنچی تو ایسی صند سے پہنچی جس پر امام صاحب کو اعتبار نہیں اعتماد نہیں اور جب حدیث پر اعتماد نہیں اعتبار نہیں ان کے نزدی کہ یہ قول یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ثابت ہی نہیں ہوئی اس لیے انہوں نے حدیث تو ثابت ہوئی نہیں تو کسی ظاہر آیت سے یا کسی دوسری حدیث سے استضلال کیا یا استصحاب کو انہوں نے یہاں استعمال کیا ایسے میں یہ الزام لگانا کہ انہوں نے حدیث کی مخالفت کی زیادتی ہے جرم ہے گناہ ہے حضرت امام ابن تحمیہ رحمت اللہ علیہ بہن فرماتے ہیں کہ جب امام صاحب کو حدیث پہنچی نہیں تو جو بات آدمی کو پہنچی نہیں قابل اعتبار طریقے سے اس پر عمل کرنے کا وہ مکلف بھی نہیں ہے اور نہ اس سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ اس پر عمل کیوں نہیں کیا اور نہ اس بنیاد پر اس پر الزام لگائے جائے گا جزاہ اللہ خیران امام صاحب کا دامن صاف ہے پاک ہے امام صاحب نے کسی بھی حدیث کو حدیث صحیح صریح فرمان رسول مان کر نہ رد کیا نہ اس کی مخالفت کی اب ایک دوسرا سبب بیان کرتے ہیں دوسرا سبب بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب نے جو بعض احادیث کے خلاف فتوے دیئے اس کا ایک اور سبب بھی ہے تو ایک سبب تو یہ تھا کہ احادیث معتبر ذرائع سے ان تک پہنچی نہیں لہذا وہ اس کو احادیث مانا نہیں انہوں نے اس کے خلاف فتوے دیئے دوسرا سبب ان کو وہ احادیث پہنچی تو اس انداز سے پہنچی کہ ان کو لگا کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور ظاہر ہے کہ جو حدیث منسوخ ہے اس پر عمل کرنے کے کوئی مطلب نہیں ہے عمل کرنا منسوخ ہو گیا اس پر اور جب امام صاحب نے اس کو منسوخ مانا اب امام صاحب پر الزام لگانا کہ وہ صحیح حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں حدیث کے خلاف فتوے دے رہے ہیں یہ انصاف نہیں ہے زیادتی ہے مطلب مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کا دامن صاف ہے اس الزام سے کہ وہ جان بوجھ کر صحیح صریح غیر منسوخ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ایک تیسرا سبب بھی بتلاتے ہیں اور وہ تیسرا سبب کیا ہے تیسرا سبب یہ ہے کہ اس حدیث کا جو معنی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اس کا وہ معنی نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے یعنی امام صاحب کے نزدیک اس حدیث کا معنی و مطلب اور مفہوم اس کے خلاف ہے جو عام لوگوں کے نزدیک اس کا معنی و مطلب ہے اب یہ کہنا کہ وہ صحیح سریح حدیث کی جان بوجھ کر مخالفت کر رہے ہیں یہ الزام درست نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جس معنی کو دیکھ کر آپ نے یہ الزام لگایا کہ حدیث کی مخالفت ہے وہ معنی امام صاحب کے نزدیک متعین نہیں ہے اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھرے علام ابن سیمیہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ وہ دیگر امام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے ان کا دامن صاف کیا ان پر الزام ثابت نہیں ہوتا جب الزام ثابت نہیں ہوتا تو ان کو مجرم بتانا ان پر الزام تلاشی کرنا ان پر بوتان بازی کرنا یہ جرم ہے اور اس جرم سے آدمی کو جتنا جلد ہو توبہ کرنا چاہیے یہ تین بنیادی باتیں ہیں اور ان تین میں کی بہت ساری شاخے ہیں جن کو ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوا اس کی مثال کیسے ہوئی اور کون سا مسئلہ کس انداز سے حضرت امام نے سمجھا اور دوسرے لوگوں نے کیسے سمجھا اور اس میں ان کے پاس دلیل کیا ہے ناظرین امامان دین ہو یا صحابہ کرام ہو یا کوئی کسی اور زمانے کا محدث یا فقی ہو سب کے لئے اصول ایک ہی جیسا ہے اگر صحابی تک تابعی تک امام دین تک کوئی حدیث پہنچی نہیں ہے یا امام کو پہنچی تو محتور درائے سے نہیں پہنچی یا امام کو پہنچی لیکن انہوں نے اس کو منسوخ مانا یا امام کو پہنچی تو جو مانا دوسرے لوگوں کے نزدیک ہے اس کا وہ مانا ان کے نزدیک نہیں ہے یہ چار بڑے عذر ہیں ایمہ کے نزدیک اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پہا جاتا ہے تاب امام کا دامن بری ہے کس بات سے مخالفت حدیث حدیث کی مخالفت یہ اتفاقی مسئلہ ہے تمام علماء کے نزدیک خاص طور سے اہل سنت علماء کے نزدیک کے ظاہر حدیث کی مخالفت نہیں کی جائے اور ہر ایک آدمی کو رسول اکرم کی فرما ورداری کرنا لازم اور ضروری ہے چاہے وہ کسی بھی درجہ کا ہو اس بات پر اتفاق کے باوجود اگر حدیث نہیں پہنچی تو بعض ہمارے بھائی کہیں حدیث کیسے نہیں پہنچی وہ اتنے قریب تھے ان کو حدیث نہیں پہنچے گی آپ کو حدیث پہنچ جائے گی اور اس طرح سے یہ اپنی جہالت کا اظہار فرماتے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے جو بہت قریبی آدمی ہے بہت عرض سے کسی کے ساتھ رہا ہے اس کو وہ بات معلوم نہیں ہوتی جو بات اس کو معلوم ہو جاتی ہے جس کی مدت کم رہی جو بہت بعد میں اس کے پاس آیا ہے صحابہ اکرام میں بہت ساری مثال ہیں اس کی صحابہ اکرام کی مثال میں بعد میں بہین کروں گا ایک جو تجربہ ہے آج کل کا اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانی کوشش کرتا ہوں حضرت امام ابو حنیف احمد اللہ سن اسی میں پیدا ہوئے اور سن ایک سو پچاس یا اس سے آگے یہاں پر ان کی وفات ہوئی سب سے پہلے امام ہیں عمر کے اعتبار سے سب سے بڑے ہیں لیکن آپ ذرا تلاش کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث امام صاحب کے پاس کتنی ہیں کوئی کتاب ان کی احادیث کی کوئی کتاب نہیں کوئی صاحب یہ نہ کہیں کہ مسند امام آزم تو ہے مسند امام آزم ایک بہت بعد کے آدمی نے لکھ کر امام صاحب کی طرف منصوب کی ہے اور اس کا نام مسند امام آزم رکھا ہے وہ کتاب امام صاحب نے نہیں لکھی اچھا یہ تو ہوئے پہلے امام حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ان کو سب سے زیادہ حدیثیں ملی چاہئیے تھی ان کا زمانہ صحابہ اکرام کے زمانے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے موت امام مالک حدیث کی کتاب ہے حضرت امام شافعی کی کتاب ہے مسند امام شافعی کتاب الام الرسالہ حدیثیں ہیں اس میں اور انہوں نے اپنی سند سے بہن کی اب دیکھ امام آمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں امام شافعی نے علم حاصل کیا امام مالک سے ہونا کیا چاہیئے تھا کہ امام احمد بن حنبل کے پاس سب سے کم حدیثیں ہوں کیوں اس لئے کہ بہت بات میں آئے نا وہ اور ان سے زیادہ ہو امام شافعی کے پاس امام شافعی سے تھوڑی کم ہو امام مالک کے پاس زیادہ ہو امام مالک کے پاس کیونکہ وہ ان سے پہلے ہیں اور ان سے بھی زیادہ ہو امام حنیفہ کے پاس لیکن جو صورتحال ہے اس وقت جو حقیقت ہے وہ اس کے بلکل برخلاف ہے امام حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں حدیث کی امام مالک کی کتاب موجود ہیں اللہ علیہ وسلم اپنی شاگر سے فرماتے ہیں آمد جب تمہیں کوئی صحیح حدیث مل جائے کرے تو ہمیں بھی بتایا کر ہوتا کہ ہم بھی اس پر عمل کریں یعنی خود اعتراف ہے ان کو کہ امام آمد ابن حنبل کے پاس حدیث زیادہ ہے اب آج دیکھئیے حدیث کی کتاب مسند امام احمد ابن حنبل انسائیکلوپیڈیا ہے حدیث کا زمانہ کتنا ہے زمانہ تو رسول اکرم سے کافی دور ہے زمانہ دور ہے لیکن حدیث ان کے پاس تین امام سے زیادہ ہیں تو یہ جو غلط فہمی ہے لوگوں کو جو قریب ہوگا اس کے پاس حدیث زیادہ ہوں گی یہ حقیقت سے محل نہیں کہتی غلط ہے آج ہمارے زمانے میں دیکھیں آپ حضرت امام ترمیزی کے پاس ان کی ترمیزی تھی امام او دعوت رحمت اللہ علیہ کے پاس دعوت شریف تھی امام نسائی کے پاس ان کی شرن نسائی تھی امام بن واجہ کے پاس شرن ابن واجہ تھی ایسے ہی لیکن آج ہمارے زمانے میں مخاری بھی ہے مسلم بھی ہے ابو دعوت بھی ہے ترمیزی بھی ہے ابن ماجہ بھی ہے دارمی بھی ہے ابن احبان کی بھی ہے ابن خزیمہ کی بھی ہے دیکھیں سارے محدثین کرام کی حدیث ہمارے زمانے میں موجود ہیں حالان کہ ہم بہت بات ہم تو چودہ سو سال سے زیادہ عرصے کے بعد پیدا ہوئے نہیں لیکن ہمارے پاس حدیث کا جو آج زخیرہ ہے ہمارے دسترس میں ہے ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ ان حضرات سے زیادہ ہے وجہ یہ کہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اور بعد والوں کے پاس جو رہا انہوں نے ڈھونڈا تلاش کیا وہ بھی ساب جمع ہو کر ہمارے زمانے میں اکھٹا ہو گیا تو یہ غلط فہمی ہے کہ جو پہلے آئے گا اس کے پاس حدیث یں زیادہ ہوں گی قائدہ یہ درست نہیں ہے میں یہ بتلاوں گا کہ صحابہ کرام میں بھی دیکھئیے حضرت نمبر کے آدمی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا یعنی ابتدا سے رسول اکرم کے ساتھ رہے اور آخر تک رہے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اول نمبر کے مسلمان ہیں اب آپ دیکھئے مسند امام احمد ابن حنبل کو دیکھئے جو حدیث کا انسیکرو پیڈیا ہے کتاب کھولیے ابو بکر صدیق مطلب حضرت ابو بکر صدیق کی ساری حدیثیں امام احمد ابن حنبل نے ایک جگہ جمع فرما دی اب ان کو گنی یہ کتنی ہیں یہ اور پھر اس کے بعد مسند علی ابن ابی طالب دیکھئے یہ کتنی ہیں مسند عمر ابن خطاب دیکھئے یہ کتنی ہیں مسند عثمان ابن افان دیکھئے یہ کتنی ہیں اب ان چاروں کو ملا لیجئے خلفاء راشدین کی جتنی حدیثیں ہیں اب جائیے آپ مسند انس ابن مالک کی طرف مسند عبداللہ ابن عمر کی طرف مسند ابو حریرہ کی طرف آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ بعد میں آئے حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے بچے تھے ان حضرات کے مقابلے میں حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں لیکن حدیثوں کی تعداد ان کے پاس زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں حضرت ابو حریرہ کے پاس ان چاروں کے مقابلے میں چاروں کے حدیثیں آپ جمع کر لیجئے ان سے زیادہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ غزو خیبر کے موقع پر رسول اکرم کے پاس پہنچے تھے اور غزو خیبر سن چھے کے قریب پانچ اے چھے میں مورخین کا تھوڑا سے اختلاف ہے تب ہوا ہے گویا کہ ہم پانچ مان لیں چھے مان لیں پانچ مان لیتے ہیں چلیے سن دس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت ہو گئی تو کتنا موقع ملا پانچ سال و حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تئیس سال تک جو دور نبوت ہے آپ کا حضرت ابوکر صدیق شامل رہے ہیں حدیث ہیں کتنی حدیث بہت کم تو اس کو کیا کہیں گے آپ تو کسی کے پاس زیادہ حدیث کا ہونا کسی کے پاس حدیث کا کم ہونا یہ اس کی نہ تو قلت علم کی دلیل ہے اسباب الگ الگ ہو جاتے ہیں حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم کے بعد دنیا میں زندہ رہنے کا زیادہ موقع نہیں ملا ورنہ آپ دیکھئیے کہ جب پہلا اختلاف ہوا پہلا اختلاف ہوا کس کے بارے میں کہ آپ کی وفاق ہوئی یا نہیں ہوئی کس نے مسئلہ حل کیا حضرت ابوکر صدیق نے دوسرا اختلاف ہوا خلافت کس کا حق ہے کس نے حدیث پیش کی کہ ابو رہ رہ آئے کوئی اور صاحب ہی آیا کوئی نہیں آیا کون آیا ابو صدیق حدیث پیش کی اور مسئلہ ختم کر دی رسول اکرم کو کہاں دفن کیا جائے کون آیا سامنے کوئی نہیں آیا حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی حضرت فاطمہ آئیں خلیفہ ہونے کے بعد مطالبہ کیا مجھے میرے باپ کی میراز چاہیے کوئی صحابی آیا مسئلہ بتلانے کے لیے یہ بہت بڑا اختلاف ہے رسول اکرم کی بیٹی ہے کوئی شک نہیں ہے اور ہر بیٹی کو اس کے باپ کی میراز ملتی ہے تو رسول اکرم کی میراز حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں ملے گی ان کو بھی ملی چاہیے اسی لیے وہ مطالبہ کر رہی ہے لیکن حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث رسول اکرم کی سناتے ہیں فرماتے ہیں خاتون جنت جگر گوشہ ہے رسول آپ کا مطالبہ بجا ہے درست ہے صحیح ہے ساری بیٹیوں بیٹوں کو ان کے باپ کی میراز ملتی ہے آپ کو بھی ملنا چاہیے ناظرین یہاں ہم اپنے اس اپیسوڈ کے اختتام تک پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ باقی بات ہم اگلے اپیسوڈ میں ذکر کریں گے آپ دیکھتے رہیے آئی پلس اپنی معلومات بہتر بنائیے اور اسلامی مسائل کے سلسلے میں اپڈیٹ رہیے تب تک کے لئے اللہ حافظ